کراچی کے اکتالیس ہزار ایکڑ پر جال سازی سے ریکارڈ تبدیل کرنے کا انکشاف سامنے آیا ہے جال سازی سے تبدیل کی جانے والی زمین کی مالیت دو ہزار ارب روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے سابق نکران وزیر براہ ریونیو یونس ڈھاگا نے جال سازی کرنے والوں کے خلاف سپریم کورٹ کی جانب سے احکامات پر چھے ماہ کے اندر ریپورٹ مکمل مرتب کرنے اور مولاوی صفصران کو عبرتناک سزائیں دینے کا مطالبہ کیا ہے اسی بارے میں بات کرتے ہیں حمید سومرو ہمارے صرف موجود ہیں حمید بتائیے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس سندھ میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے کارنا میں تو وقتن بوقتن سامنے آتے رہتے ہیں تاہم ایک بڑی چوری نگران ریونیو وزیر یونس ڈھاگا کی طرف سے پکڑی گئی ہے اور انہوں نے چھ مہینے کے اندر اس کی انکوائری ریپورٹ طلب کی ہے سینئر ممبر بورڈ آب ریونیو کو خط بھی لکھا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ کراچی کے اکتالیس ہزار ایکڑ جو ہے اس پر جالسازی کی گئی ہے ریکارڈ میں تبدیلی کی گئی ہے جالسازی سے تبدیل کی جانے والی زمین کی مالیت دو ہزار ارب روپے سے زائد بتائی جاری ہے اور جالسازی سے تبدیل کرنے والوں کے خلاف مکمل کاروائی کے لیے اس خط میں لکھا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم پورٹ کی جانب سے جو ہے کما دیے گئے ہیں چھ مہ کے اندر مکمل ریپورٹ اس حوالے سے دی جائے سال دو ہزار بارہ سے جالی داخلے رکھے گئے ملوث افسران کو اپرتناگ سزائے دی جانے چاہیے بارہ سال سے چلنے والا معاملہ ہے اس کے لیے سندھ کابینا نے چھ مہ کی مدد جو ہے انکوائری کے لیے دی گئی ہے سینئر ممبر بورڈ آب ریونیو نے اس حوالے سے ان کو آگاہ بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ کئی انکوائری کے لیے ڈیڈ لائن دی دی گئی ہے شکریہ حمید سمرو آپ اس بارے میں بتا رہے تھے